موسیقی نحمدہو و نسلی الہ رسول کریم اما بعد فنعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزن ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج سے تقریباً ایک ہفتے پہلے کراچی میں ایک ائر بس کریش ہو گئی تھی پاکستان انٹرنیشنل ائر لینڈ کی اس کی وجہ سے جہازوں کا معاملہ جو کافی ڈسکس ہو رہا ہے آج کل آج ہم آپ کو ایک ایسے ہوائی جہاز کے بارے میں بتائیں گے جس نے ایک دریاں میں لینڈ کر دیا تھا اور پائلٹ نے حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک سو پچپن زندگیاں کیسے بچائیں حیران کن واقعہ ہے ہم آپ کو سنائیں گے جنوری دوہزار نو کا دن ہوابازی کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اس روز نیو یارک کے لکارڈیا ائرپورٹ پر یو ایس ائر لینڈ کی فلائٹ نمبر پندرہ سو انچاس نے اڑان بھی یہ فلائٹ نارت کیرولائنہ کے شہر شارلے جا رہی تھی تیارے پر ایک سو اٹھالیس مسافر سوار تھے تین کیبن پر مشتمل ائر بس اے تین سو بیس تیارہ سپہر تین بجھ کر چھبیس منٹ پر فضاء میں بلند ہو گیا مگر چاند ہی لمحوں میں ایک بڑے پرندوں کا غول جیٹ تیارے سے ٹکرا گیا اور انجنوں نے کام کرنا بند کر دیا اس وقت تیارہ دریائے ہڈسن کے قریب پرواز کر رہا تھا تیارے نے ابھی پوری طرح قوت نہیں پکڑی تھی اور انجن بند ہونے کے بعد وہ ایک گلائیڈر کی طرح ہوا میں تیہا تھا یہ تیارہ کیپٹن چیلسی برنیٹ سوہمبرگر اڑا رہے تھے ان کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے بہت کم وقت باقی تھا انہوں نے حادثے کی اطلاع کنٹرول ٹاور کو دیتے ہوئے بتایا کہ وہ ایمجنسی لینڈنگ کرنا چاہتے ہیں کنٹرول ٹاور نے انہیں حدایت دی کہ وہ قریبی ائرپورٹ ٹیٹر بورو پر اتر جائیں انہوں نے پرسکون لہجے میں جواب دیا کہ تیارے کی طاقت ختم ہو رہی ہے اور وہ رانوے تک نہیں پہنچ سکتے پھر انہوں نے اپنی سوچ کے بارے میں کنٹرول ٹاور کو آگاہ کیا کہ میں دریائے ہڈسن پر لینڈ کر رہا ہوں کیپٹن بتاتے ہیں کہ انجن فیل ہونے اور تیارہ لینڈ کرنے کا درمیانی وقفہ محض ساڑھے تین منٹ تھا ساڑھے تین منٹ یہ ان کی زندگی کے سخت ترین لمحات تھے ان پر ایک سو پچپن افراد کی زندگیوں کی ذمہ داری تھی انہوں نے اپنے حواس بھال رکھے اور تیارے کا رکھ دریائے کے وسط کی جانب مورتے ہوئے اس کی بلندی کم کرنا شروع کر دی اس کے بعد کیپٹن سومبرگر نے تیارے کے سہمے ہوئے ایک سو پچاس مسافروں اور عملے کے پانچ ارکان کو بتایا ہم دریائے پر لینڈ کر رہے ہیں جھٹکا برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائے اس کے نوے سیکنڈ کے بعد کیپٹن نے ائر بس تین سو بیس کو نیو یارک کے جارج واشنگٹن بریج کے اوپر سے گلائٹ کرتے ہوئے مین ہیٹن اور نیو جرسی کے درمیان دریائے ہڈسن کے این وست میں اتار دیا یہ پندرہ جنوری کی ایک یخ سرد سے پہر تھی اور صبح برہ باری کے بعد فضاء صاف ہو گئی تھی دریائے ہڈسن کا پانی برف کی مانت سرد تھا جاند جھٹکے کھانے کے بعد تیارہ پانی کی سطح پر تیرتے ہوئے آہستہ آہستہ ڈوبنے لگا تیارے کے ایملے نے مسافروں کو لائف جیکٹس پہنا کر ایمرجنسی دروازوں کے ذریعے باہر نکال کر جہاز کے پروں پر جانے کی حدایت کی دریائے ہڈسن میں تیرتی ہوئی ایک بڑی تفریحی کشتی نے جو حادثے کے مقام کے قریب تھی تیزی سے مدد کے لیے پہنچی اور مسافر اس میں سوار ہونے لگے پھر دوسری کشتیاں اور امدادی کارکن بھی موقع پر پہنچ گئے اور مسافروں کو بحفاظت نکلنے میں مدد دینے لگے ڈوکتے تیارے سے باہر نکلنے والے آخری شخص کیپٹن سوام برگر تھے حادثے میں صرف ایک مسافر کی ٹانگوں کی ہڈیاں ٹوٹیں کچھ کو معمولی زخم آئے اور چند ایک کو ٹھنڈ لگ گئی لیکن تمام مسافروں کی زندگیاں محفوظ رہیں اس حادثے کو ہوابازی کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ قرار دیا جاتا ہے جس میں کیپٹن کی حاضر دماغی اور بروقت درست فیصلے سے تیارے پر سوار تمام افراد کی زندگیاں بچ گئے اس وقت کے نیو یار کے گونڈر ڈیورٹ پیٹسن نے اس واقعہ کو درائے ہڈسن کے موجزے کا نام دیا کمرشل فلائٹ بننے سے قبل سوام برگر لڑاکا جیٹ تیارے اڑانے کا وسیع تجربہ رکھتے تھے انہوں نے فوج میں پینتی سال تا خدمات سال انجام دی تھی جس نے حادثے میں مسافروں کی جان بچانے میں ان کی مرد کی اس تاریخی کارنامے پر سوام برگر کو ہیرو کے عزاز سے نوازا گیا اور براک اوبامہ کے بطور صدر حلف برداری کی تقریب میں انہیں بطور مہمان مدعو کیا گیا امریکی کانگریس نے ایک قرارداد منظور کی جس میں سوام برگر کو سرہا گیا محضر ناظرین آج ہم نے اس ہوائی حادثے کا ذکر کیا جس نے پائلٹ نے دریاء پر لینڈ کر دیا تھا کیونکہ اس کے انجن بند ہو گئے تھے اور تیارہ گلائٹ کر رہا تھا اور امریکہ کے دریائے ہڈسن میں اس نے لینڈ کر دیا بڑی حاضر دماغی کا مزارہ کیا اور ایک سو پچپن زندگیاں اس نے بچا لی امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہن سکے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی